اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد عابد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمیں جنری دوستو آج ہم بات کریں گے الیکٹرک ہیٹر کے بارے میں الیکٹرک ہیٹر آج کل سردیوں کا موسم ہے الیکٹرک ہیٹر بہت سارے اقسام کے ہیں بہت ساری برائٹی ہے بہت سارے ڈیزائن ہے اور بہت سارے سٹائلز میں بنا ہوا ہے آج ہم دیکھیں گے کہ ہمارے گھروں میں یہ الیکٹرک ہیٹر کتنی بجلی لیتے ہیں کتنی بجلی خرش کرتے ہیں اور کیا گویا جو ان کے اوپر لکھا ہوتا ہے اتنے ہی وارڈز کنزیوم کرتے ہیں یا ان میں کوئی فرق ہے اور ہمارے ہیٹر جو گھر میں چال رہا ہے وہ کتنی بجلی کو زیادہ کر رہا ہے کنزیوم کر رہا ہے اور جیسے کہ یہ ایک ڈیش ہیٹر ہے گول اور سنبا کمپنی کا ہے چھے سو وارڈ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے تو ہم دیکھتے ہیں چیک کرتے ہیں کیا گویا ہمارے یہ چھے سو وارڈ ہی لیتا ہے اس کے یہ دیکھیں دوستو بیک سیڈ پر یہ الیمنٹ ایک نظر آ رہا ہوگا آپ کو یہ گول سا شیشے میں یہ اس کا الیمنٹ ہے بیسکلی یہ گرم ہو جاتا ہے اور یہ روشنی دینا شروع ہو جاتا ہے اور اس کی لائٹس بہت زیادہ تیز ہو جاتی ہے ابھی ہم چیک کریں گے سب سے پہلے اس ہیٹر کو کہ یہ گویا ہمارا ہیٹر کتنی بجلی کھاتا ہے کتنے امپیرز لیتا ہے تو اس کو ہم آن کرنے کے لیے ہم لگانے والے ہیں اس کو ہم نے ابھی کر دیا ہے آن اور یہ میں نے اپنے ایک ڈائل سوچ اس میں لگا دیئے ہیں اور اب ہم اس کی مین میں لگا رہا ہوں اور امپیر میٹر بھی ہم دیکھ لیتے ہیں اپنا یہاں امپیرز کسی بھی چیز کے امپیر چیک کرنے ہو سنگل وائرز کے ساتھ آپ لگا کے اس کے امپیرز میٹر کے ساتھ چیک کیے جا سکتے ہیں کہ کیا ہمارے امپیرز کتنے لیے یہ جا رہے ہیں اسٹم یہ زیرو ہے یہ دیکھیں دوستو یہ چیز ہماری زیرو ہو گئی ہے اور یہ میں نے اس کو آن کر دیا ہے دوستو اور یہ اسٹم یہ 2.63 2.63 تقریبا یہ ہمارے یہ دے رہا ہے اچھا اس میں دو آپشن ہوتی ہیں یہ دیم ہے دیم پہ لے رہا ہے 1.70 اور اگر ہم اس کو ہائی کرتے ہیں تو یہ ہمارا لے رہا ہے 2.60 یہ چیز تو کلیر ہو گئی یہ ہمارا لے رہا ہے 2.60 ابھی میں نے اس کو آف کر دیا اور اب ہم لے رہے ہیں پیڈ دوستو ہمارے جو ڈش ہیٹر تھا وہ تقریبا ہم پیر لے رہا ہے 2.60 اور ابھی ہم اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں فین ہیٹر میں فین ہیٹر کو چیک کرواتا ہوں دوستو ایک فین ہیٹر ہے یہ بلور ٹائپ ہے اس کے اندر یہ فین ہوتا ہے اور اس میں دو تین آپشن ہوتی ہیں ایک اگر اسے ہم فین پہ چلانا چاہیں سنگل راڈ چلانا چاہیں یا ڈبر راڈ چلانا چاہیں تو یہ کتنی ہے اس میں سیڈ پہ تھرما سٹیٹ ہے جو تمپریچر کو آپ اینڈ ڈاؤن کیا جا سکتا ہے اس کا اپنی بلدی سے سیٹنگ بنا سکتے ہیں تو دوستو اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ہماری کتنی بجلی کنزیوم کر رہا ہے یہ سنگل میں نے وائرز میں دوستو یہ لگا دیا ہے اور یہ میں نے ابھی سمپل فین آن کیا ہے اور یہ ایک امپیر بھی نہیں لے رہا اب میں اس کو وان پر کروں گا یہ میں نے اس کو وان پر کر دیا ہے یہ ہمارا ایک ایٹر آن ہو گیا ہے ون پوائنٹ ٹری سیون ہمارا اس کا ہم تیپریچر امپیر بتا رہا ہے اگر میں اس کو ڈبل کر رہا تو ہوں یہ اچھے خاصی ہے ہیٹ گرم ہوا دینا شروع ہو گئے یہ اس کی لائٹ بھی ہو رہی ہے اور یہاں پر جو امپیر آنا شروع ہو گئے ہیں ہے وہ سیون پوائنٹ ٹو سکسٹی ٹو ٹو ایٹ تقریبا یہ ہمارے وارڈ سٹیم چل رہے ہیں تو ابھی ہم اس کو بھی لکھ لیتے ہیں یہ ہمارا فین ہیٹر تھا سیون پوائنٹ ٹرٹی امپیر ہمارے یہ لے رہے ہیں دوستو اور ابھی ہم اسی طرح ہی ایک اور ہیٹر کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ وہ ہمارا کیسے اتنی بجلی کنزل کرتا ہے دوستو یہ دیکھیں یہ ایک فیش ہیٹر ہے اس کے بھی ڈبل روڈ ہے اگر سنگل چلائیں ڈبل چلائیں یہ بھی اس سے پہلے ہم نے فین ہیٹر بتایا تھا ابھی ہم اس کو اب دوبارہ سے آن کرنے والے ہیں یہ دیکھیں ہم پہ ہمپیرز ہمارے اسٹیم بالکل نہیں شہورے اور اس کو ہم ابھی اب چلاتے ہیں اور یہ سنگل روڈ اس کا آن ہو گیا دوستو اور یہ ون پوائنٹ ایٹ سکھ لے رہے اور اس کو ہم ابھی دوسرے کو بھی آن کرنے کی پیشش کرتے ہیں تو دوسرا نہیں آن ہو رہا یہ آن ہو گیا دوسرا بھی دوسرے کا بھی ون پوائنٹ ایٹ اور اگر ہم اس کو ڈبل کرتے ہیں تو ون پوائنٹ ایٹ ون پوائنٹ ایٹ سمجدار نہیں دیکھیں دوستو یہ تری پوائنٹ یہ دونوں روڈ آن ہو چکے ہیں اور یہ تری پوائنٹ سکس ون تری پوائنٹ سکسٹی تقریباً یہ لے رہا ہے امپیرز اس کے نیچے سیفٹی پنز ایسے ہم نے جیسے ہی ہے ہٹایا اور یہ آف ہو گیا اس کو میں نے آپ کر دیا آف دوستو یہ تو چیز ہوگی ہماری کیلئے تو دوستو یہ ہمارا جو فش ہیٹر ہے وہ ہمارا لے رہے ہیں اس ٹیم پوائنٹ سکسٹی امپیرز یہ لے رہا ہے اب ہم نے یہ ہے اس کو ہم نے کنورٹ کرنا ہے وارڈز میں تو اس کا بڑا زبردست فارمولا ہے اس کو ہم ملٹیپلائی کر رہے ہیں ہمارے جو وارڈز آ رہے ہیں ہمارے وارڈز کتنی آ رہے ہیں وارڈز کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے پیچھے سے بجلی آ رہی ہے ابھی میں دوستو یہ دیکھیں آپ کو بتاتا ہوں ہماری جو بجلی اس کو ہم میں سیٹنگ کر لیتے ہیں ہم وارڈز پر اور ابھی ہم یہ رکھیں دوستو یہ زیرو زیرو ہے اس ٹیم اور ایک پراؤڈ میں نے اپنے میٹر کی پوزیٹیف اور ایک میں لگاؤں گا بھی نیگی ٹیم پر اور یہ اس ٹیم بتا رہا ہے آپ کے جو وارڈز آ رہے ہیں ٹو تھرٹی ایٹ وارڈز آ رہے ہیں مطلب ٹو تھرٹی ایٹ وارڈز ہماری جو بجلی آ رہی ہے اس ٹیم ٹو تھرٹی ہم لگا لے چاہیں تقریب رون باؤڈ اس کو ہم نے لگانی ہے اس میں ملٹیپلائی کریں گے پاور فیکٹر میں پاور فیکٹر ہمارا ہے زیرو پوائنٹ نائن ٹھیک ہے دوستو سیم ٹو سیم فارمولا ملٹیپلائی زیرو پوائنٹ نائن ملٹیپلائی زیرو پوائنٹ نائن دوستو ہم کچھ اس طرح سے اس کو ہم کلکلیشن کرنے والے ہیں ابھی سب سے پہلے دیکھیں دوستو ہم لکھ رہے ہیں ٹو پوائنٹ سکس ٹو پوائنٹ سکس ملٹیپلائی ٹو تھرٹی اور ملٹیپلائی ہم کریں گے زیرو پوائنٹ نائن اور یہ ہمارا جو اس ٹیم آ رہا ہے دوستو فائیو ٹھرٹی ایٹ تقریباً چھ سو وارڈ دوستو اس کے اوپر لکھے ہوئے تھے اور یہ پانچ سو ٹھتی سو وارڈ تقریباً بنتے ہیں اور اس کا مطلب یہ بلکل ازیکٹ صحیح دے رہا تھا دیش والا اور جو اب اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں اپنے فین کی طرف اور فین ایٹر تھا سیون پوائنٹ تھرٹی ملٹیپلائی ہم اسے کرتے ہیں دوستو دو تھرٹی ملٹیپلائی ہمارے پاور فیکٹر ہو گئی ہیں زیرو پوائنٹ نائن یہ تقریباً وان زیرو نائن وان زیرو نائن سیون یہ وارڈز ہمارے دوستو تقریباً ایک ہزار یارہ سو وارڈ تقریباً یہ ہماری بجلی لے رہا ہے ہماری ایک اسری کے برابر یہ بجلی استعمال کر رہا ہے اور جو فیش ہیٹر ہے ہمارا اس پہ بھی ہم کلکولیشن کر لیتے ہیں کہ وہ ہماری بجلی کتنی کنزیوم کر رہا تھا یہ تقریباً ہم 3.60 ملٹیپلائی تو تھرٹی ملٹیپلائی زیرو پوائنٹ پاور فیکٹر یہ ہمارے تقریباً سات سو پنٹالیس سیون فورٹی فائیو اور اس کا مطلب دوستو ہماری جو سب سے کم بجلی لے رہا تھا وہ فیش ہیٹر تھا اور یہ چیز بہت ایزی ہے آپ اپنے گھر میں بھی خود بھی نکال سکتے ہیں اور آج ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے گھر میں ہمارے گھر میں بجلی جو ہیٹر ہے وہ کتنی استعمال کر رہے ہیں اور اس کا فارمولا بھی آپ کو بتا دیا کہا ہے کہ اگر آپ امپیر سے وارڈز میں کنورٹ کرنا چاہیں تو وہ کیسے کیے جا سکتے ہیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم